لابت جاکم الرسول تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آ گیا تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آ گیا اب یہ آیت آپ نے شروع سے آخری تک سن اس آیت میں کیا ہے نماز کا ہوگم ہے آپ نے ترجمہ سنا لقد جاکم رسول من انفوسکم عزیزن علیہم معالیتن حریصن علیہم بالمومدین روح و رحیم تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں نفسوں میں سے آیا تمہاری تقریف کا بار اس پر ہوتا ہے تمہاری بھائی کا اپنے وہ حریص ہے ایمان واروں کے ساتھ رضا فت و رحمت کا سنوک فرماتا ہے اس میں نماز پڑھنے کا اللہ نے سناحہ جلو کیا آپ ترجمہ سناحہ جلو کیا ہے انگلیزی ترجمہ ٹامل ترجمہ تلوکو کا ترجمہ جو ترجمہ پڑھتے دکھیے اس میں کہیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا زدہ کا حکم نہیں دیا ہر زدہ کا حکم نہیں دیا یہ آیت اس میں اللہ تعالی نے بندوں کو جو سنایا ہے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے تحقیق آگے ہے تمہارے پاس ایک رسول تو اس میں اللہ تعالی بندوں کو کیا سننا رہا ہے رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہے رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہے رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہے اللہ اللہ اب میلہ رکھوں مناتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں رسول کے آنے کا ذکر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بہرہ 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 کو سرکار ہے تو اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شریف لائے یہ چوب ہوتے ہیں نا یہ اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے الفاظ ہیں تہرقی اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کا رسول آ گیا بے شک تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ایک رسول آ گیا تمہارے جانوں میں سے تمہارے جانوں میں وہ حریص ہے یہ مانواروں کے ساتھ اور آفت اور رحمت کرتا ہے یہ اس میں کس کی تعریف ہے پولو اسے لی سمجھ جانا اس میں بھی شک ہے تہرقی تمہارے پاس ایک رسول آ گیا تمہاری تمہاری تکنیف کا بار اس پر ہوتا ہے وہ تمہیں حریص کرتا ہے وہ روح اور رحیم ہے یہ مذہم مت ہے تعریف ہے تعریف ہے جس کی حضور کی حضور کی تعریف کو کرتا ہے وہ کرتا ہے جس کی سبت تعریف ہیں سبھان اللہ سبھان حضور کو کسی خیر کی تعریف کی 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 جس کی سبھان کی صدی ایسی کسی کرتا کریں سبھان ہوتا ہوتا تعریف کی خدا کی وہ خدا کی تعریف کر آ آ آ آ آ آ آ ہاں نہیں اے بھائی مثال کے طور پر ننم اللہ کا آسان ہاں بہت بڑے علم والے ہیں بہت بڑے تختبان والے ہیں بہت بڑے گھنگر والے ہیں خابلیت رکھیں والے ہیں جام اے اظہر جو دنیا کا بہت مشہور مدرسہ ہے تین سو ہجری میں بنایا گیا مدرسہ غسل عظم کی ولادت سے پہلے بنایا ہے پہلا مدرسہ دنیا کا وہی ہے جو مشکل میں ہیں جام اے اظہر خابلیت رکھ میں ہیں جام اے اظہر کے مفتی آزم ہیں وہ نجم اللہ شاہ صاحب کو کہتے ہیں مولانا مولوی صاحب آئیے آپ مولانا ہیں آپ اللہ مہاں ہیں آپ فہمہ ہیں آپ بڑے خابر ہیں آپ بڑے خواہر ہیں اب نجم اللہ شاہ صاحب ہماری کاریف کا یہ مجزار کریں گے آپ آپ اب دیکھیں گے کہ مولور کے لوگ مجھے عالم بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں اب مجھے مدرسہ کے لوگ عالم بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں ملے گے مجھے آلیم بولو ہم سے بولے گے پارواہ نہیں کرے گے کیوں پارواہ نہیں کرے گے جانبہ ازہر کا مفتی مجھے آلیم بول رہا ہے تیلے تا تیری تاریت کی مجھے کیا پارواہ بوجھیں گے نہیں ہوگا نہیں یہاں دیکھئے رو فرحیم ہم نہیں بول رہے ہیں خدا بول رہا ہے حقیقت تینا یہ ہے رسول کون بول رہا ہے خدا بول رہا ہے ان کے آنے کا ذکر کون کر رہا ہے خدا کر رہا ہے ان کی نشان کون بہت کر رہا ہے خدا بہت کر رہا ہے وہ لوگ رسول کون کی شان خدا میں ہیں نہیں ہیں رسول اللہ کی تاریف کرنے والے احمد کے بارنا کیا تاریف کرنے والے وہ یہ دیکھ بار بول گا محمد تاریف کی یہ جانے والے خدا میں چار بار بول گا تاریف کرنے والے حضور یہ بار بول گا تاریف کیے جانے والے حضور چار بار بول گا یہ کہو خوران اب چڑنا تو کس پر چڑے ہوئے ہیں اب لڑائیے تو کس سے لڑائیے کر ہوئے ہیں اللہ ہماری احمد کا معنی کیا ہے تاریف کرنے والا تو حضور تاریف کرنے والے تو کس کی اللہ کی اللہ کی تاریف کرنے والے حضور تو معنی کیا کریں گے احمد اجازہ تاریف کرنے والے یہ تیکھ بار بول گا آیا قرآن میں قصد خدا کی یہ تیکھ بار اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تاریف کرنے والے حضور تاریف کرنے والے حضور تاریف کرنے والے حضور تو احمد کرنانا کیا ہے زیادہ تاریف کرنے والا احمد یہ مانے کیا ہے زیادہ تاریف کرنے والا تو تاریف کرنے والے حضور ہے جو تاریف کیے جانے والا کون؟ اللہ اللہ تو تاریف کرنے والا تاریف احمد اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن میں یہ ایک بار کہا وہ بھی سرکار عیسیٰ علیہ السلام وہ سلام کی زبانی محمد اللہ نے ڈیریکٹ کہا تاریف کیے جانے والا اس کی تاریف ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد احمد احمد تاریف کرنے والے کو کہتے ہیں محمد تاریف کیے جانے والے کو کہتے ہیں اللہ نے حضور کو تاریف کرنے والا یہ ایک بار کہا تاریف کیے جانے والا چار بار کہا چار بار کہا چار بار کہا چار بار کہا کیونکہ تاریف کرنے والے حضور ہیں تاریف کرنے والے حضور ہیں جو تاریف کرنا حضور کی صفت کس کی صفت؟ حضور کی صفت حضور مخلوق ہیں حضور محدود ہیں حضور کی صفت بھی محدود ہے یہ تاریف کیے جانے والے حضور پرنے جو تاریف کرنے والا کون؟ اللہ اللہ کی صفت بھی محدود نہیں اللہ کی صفت بھی محدود ہے اللہ تعالیٰ تاریف کرنے والا حضور تاریف کیے جانے والے لِمحمد آف کا نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار جگہ محمد کا اور جب محمد کہا تو یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ نے محمد کہا موسیٰ نے آپ کو محمد کہا خدا نے کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول تو محمد خدا نے خود کہا احمد خدا نے کہا مگر عیسیٰ علیہ السلام وہ سلام کی زبان ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ کہا لے قرآن میں نقل دیکھا تو تاریخ یا لقد اجاکم رسول من انفسكم عزیزن علیہما عانکتم حریصن علیہم بالمومنین رقوف الرحیم تحریق آریا تمہارے پاس ایک رسول یہ آیت میں تاریخ ہے نہیں کس کی حضور کی تاریخ ہے کون کرتا ہے اللہ ابھی میں نے کہا کہ جس کی تاریخ نجم اللہ شاہ صاحب کی تاریخ جہاں میں اظہر کے مفتی صاحب کریں تو نجم اللہ شاہ صاحب کو دوسروں کی تاریخ کی پروہ نہیں ہوتی کیونکہ اتنے بڑی ہستی اتنے بڑی شخصیت میں کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہے بہت آنی